موسیقی میں کیونکہ خود ایک دہائی سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہوں اور اوورسیز پاکستانی کی جو تکلیف ہوتی ہے جو اس کو احساس ہوتا ہے اس کا مجھے اندازہ ہے یہ قریشی صاحب کے پاس ایک تھی پیپر تھا وہ دینا ذرا قریشی صاحب کے پاس ایک پیپر تھا وہ دینا میں خود ایک دہائی تک وہاں رہا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانی کن چیزوں میں سے گزرتا ہے ان میں سے بہت سارے چہرے وہاں میرے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں ارشاد چیما صاحب کھڑے ہیں ایرانجا صاحب کھڑے ہیں دیوان صاحب ہیں ہمارے بھائی تارک صاحب ہیں بہت سارے یہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ وہاں پر گرمیوں میں سخت سردیوں میں اپنے ذریعہ معاش میں ہم اس کے باوجود پاکستان کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ وہاں پر پاکستان کے لیے ہی سب کا دل دھڑکتا ہے لیکن جب اوورسیز پاکستانی کو کوئی حق دینے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم کئی لوگوں کو جن کا یہاں دعو لگا ہوا ہے ان کو سام سونگ جاتا ہے اوورسیز پاکستانی سال میں ایک دفعہ آئیں وہاں سے پرفیوم اور گفٹ بھر کے بیگوں میں لے کے آئیں ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے دوست چلیں جو بہت مطور لوگ ہیں ان کی تو ٹھیک ہے آبد شیر علی صاحب جیسے دوست بھی جائیں تو ان کو وہاں پر ائر پورٹوں پر ریسیو کریں ان کو گاڑیوں میں بٹھائیں پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں ان کے بل دیں ان کو شاپنگ کر کے دیں پھر تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے جب میاں صاحب وہاں جائیں تو شہباز شریف صاحب شکاگو کے ایک بڑے مطبئر ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ میرا ایک کیس عدالت میں آنے والا ہے میں پرانی بات بتا رہا ہوں اور ڈاک ساب بھی آ رہے ہیں بیس تاریخ کو پاکستان آپ نے ایک جھوٹی رپورٹ دے نہیں ہے بس ڈاک ساب اور وہ ڈاک ساب بتائیں کہ جی میں امریکہ میں ہوتا ہوں میں جھوٹی رپورٹ دے نہیں سکتا تو اگر اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے یہ کام کریں تو سب اچھا اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق مانگیں تو یہاں پر نا صرف مسلم لیگ نون جن کے ایک میں ان کو بار بار بے شرم کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے طور پر یہ سخت لفظ ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن ان پر یہی فٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تحقیر کی میں دوبارہ معذرت سے یہ لفظ میں نے بولا میں اس کی معذرت کرتا ہوں لیکن ان پر یہی فٹ آتا ہے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کی کوئی سمجھ رہی ہے آپ میں سے دوستوں میں سے کوئی یہ کہے نہ میں پھر بھی غصہ نہیں کروں گا کہ ہو سکتا آپ کا ایک نظریہ ہو پلٹیکل آپ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں اوزاد ایک صحافی ہو ایک عام شہری ہو کہہ سکتا ہے اوورسیز پاکستانی کو مقدس گائے نہیں آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا سیاست کا سارا آنکھوں پہ آپ کو جواب دیں گے لیکن ایک ایسا شخص یہ بات کہے جس کا اپنا بیٹا امریکہ کے اندر ہو وہاں سے اسے اسی ٹائم لائے اور پاکستان میں زلعی کانسل کا اس کو الیکشن لڑوائے ناروال سے اور دوسرے اوورسیز پاکستانی کو کہہ انہیں سیاست نہیں آتی تیرے پتر نو آن دی ہے تیرے اس نانے نوی آن دی سی جنہیں قائد عظمت خلاف الیکشن لڑیا سی میں نے سوال پوچھا تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ راہ پتہ نہیں کون ساتھ تخلص بتاتے ہیں جو انگریزوں نے انہیں دیا ہوا تھا اصل بات بتائیں کہ کیا قائد عظم کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا یا نہیں لڑا تھا کیا آپ کے نانا کیونکہ آپ کی آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں وہ ہماری ماں کی طرح ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ کے نانا کے بھی درجات بلند کرے ہم کوئی ذاتی گستاقی نہیں کر رہے آپ نے کیونکہ سیاست اپنی والدہ سے لی ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کے نانا سے لی ہے سیاست تو آپ کی والدہ کی کچن کیبنٹ کی بھی حصہ تھی تو آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اوورسیز کے بارے میں جب یہ بات کہی اس کے بعد میں نے آپ سے سوال پوچھا پہلے نہیں پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے قائد عظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا کہ نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کچھ ملکیں بہت سارے تھے میں لسٹ میں کچھ لکھ کے لائے ہوں بول دوں آپ کو برازیل، کینیڈا، امریکہ، چلی، کولمبیا، چیک ریپبلک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، ساؤتھ کوریا، آئرلینڈ، اٹلی، جپان، مالٹا، میکسیکو، مراکو، نیدرلینڈ، نیوزیلینڈ، نائجیریا، آسٹریلیا، آسٹریہ، فلپائن، پولینڈ، اور یہ لمبی لسٹ ہے ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں ووٹ دے سکتے ہیں جو حق آج ہم مانگ رہے ہیں سارے یہ میں بڑی لمبی لسٹے کچھ نام بھول گیا ہوں ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں فار اگزیمپل کوئی آسٹریان جو ہے کوئی جرمن جو ہے اگر امریکہ میں کام کر رہا ہے تو واپس اپنے ملک میں ووٹ دے سکتا الیکشن میں وہ تو محبے وطن رہتے ہیں ان کے ملکوں کو تو کوئی شک نہیں کہ وہ محبے وطن ہیں کے نہیں آپ ہماری حبل وطنی پر شک کرتے ہیں میں نے امریکہ کا پاسپورٹ نہیں لیا لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان دوستوں میں سے جنہوں نے لیا ہوا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ پاکستان کے محبے وطن ہیں تو آپ کس طریقے سے کسی کی حبل وطنی تو پہلے مجھے جواب دیں یہ جو سارے رپورٹر ہیں سامنے کھڑے اور یہ جو سارے سیاستدان جنہوں نے یہاں ایف سیون اور ای سیون میں کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں اے تھے اسلام آباد جمعہ سن یہ اپنے اپنے گاؤں سے ذریعہ معاشر کے لیے آئے ہیں نا یہاں پر آپ ذریعہ معاشر کے لیے ایک جگہ سے دھوتری جگہ پر جائیں تو آپ کی حبل وطنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی آپ کی حبل وطنی ٹھیک ہے اپنے علاقے سے اس کا مطلب اگر کوئی بلوچستان سے آیا تو اس نے وہاں دھگا دے دیا ہے اب اس کے بلوچستان کے لیے سوچ ختم ہو گئی کوئی فیصلہ بات سے آیا تو اس کی وہاں سے سوچ ختم ہو گئی پنجاب سے کوئی کشمیر سے یہاں آیا تو اس کی کشمیریت ختم ہو گئی کوئی کے پی کے سے آیا تو آپ وہ سوابی کا نہیں سوچے گا یہ بہہودہ بات ہے بہت بہہودہ بات ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کا دل نہ دکھایا جائے اوورسیز اپنا حق مانگ رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں یہاں حکومتی نمائندے کے طور پر نہیں کھڑا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ دھرنا دیں گے میں دھرنا دوں گا یہ واک کریں گے میں واک کروں گا یہ بھوکڑتال کریں گے میں بھوکڑتال کروں گا زندہ بھائی میں پہلے اپنے اوورسیز کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے بعد کوئی اور بات ہے اور ایک اور بات میں یہاں ارز کر دوں میں نے اب تین سال ہو گئے یہاں پر سیاست کے اندر تین سے زیادہ میں نے ایک شخص کو صرف دیکھا ہے جو سچے دل سے اوورسیز کا خیال کرتا ہے اوورسیز کی عزت کرتا ہے اوورسیز کا احترام کرتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پوٹینشل کو استعمال کیا جائے اور وہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں ہماری اپنی پارٹی میں دوسرے لوگ شاید وہ اہمیت نہیں سمجھ باتے اوورسیز کی جو پرائیم منسٹر عمران خان سمجھتے ہیں اس لیے دل خوش ہوتا ہے ان کے لیے لنڈے کے لیے ان کے لیے مرنے کے لیے کیونکہ وہ ان سچے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو باہر کہیں پہ کوئی بھی مزدوری کر رہے ہوں ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ ایک اور بات کر دوں ان میں سے جتنے دوست کھڑے ہیں وہ تمام دوست ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پیسہ کمایا ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ادھر کھڑے ہیں میں ان کی شکلیں جانتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں میرے جاننے والے ہیں جو وہاں پر کمایا ہوا پیسہ یہاں آ کر نہیں ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں رائیس مل لگائی ہوئی ہے جس میں نوکریاں دی ہوئی ہیں پاکستانیوں کو ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں شادی ہال بنائے ہوئے ہیں ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر اپنی فلور مل لگائی ہوئی ہے ان میں لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے یہاں فرنیچر کا کام کیا ہوئے ہیں یہ جو پیٹرول پامپس جو بھی پیسہ یہ وہاں کماتے ہیں یہ یہاں لے آتے ہیں ایک اور اوورسیز پاکستانی بھی ہیں وہ یہاں سے پیسہ انگلنڈ لے جاتے ہیں اوہ کمبختو اوہ کمبختو وہ تمہارے لیڈر ہیں اوورسیز ہونے کے باوجود ہم تمہارے بھائی ہونے کے باوجود جو باہر سے پیسہ یہاں لاتے ہیں ہم تمہارے دشمن ہیں لکھ دی لانتے توڑے دے آپ ہماری تحقیر کرتے ہیں سو ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ اب اوورسیز پاکستانی کے اس رائٹ کو کوئی نہیں روک سکتا میں نے آپ کو دنیا کی لسپ پڑھ کے دکھائی انوکھی بات نہیں مانگ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رانجا صاحب ہے یہ دیوان صاحب ہے یہ چیما صاحب ہے یہ چودری صاحب ہے یہ تمام لوگ تو چلیں مان لیا ان کے پاس وہاں کی شہریت ہے لیکن جو شخص دبئی میں قطر میں سعودی اربیہ میں دو سال کے تین سال کے ٹرک ڈرائیور کے کوک کے شیف کے کسی اپنا ویلڈر کے پلمبر کے لیبر کے ویزے پہ گیا ہے اس کا باپ یہاں ماں یہاں بیٹی یہاں اس کے بچے یہاں اس کے بچوں کے سکول یہاں اس کے والدین کی قبریں یہاں مرنا یہاں جینا یہاں تو مجھے بتائیں اس کو اپنے لوکل ایم پی ایم این اے کو ووٹ دینا ہے یا ان کے کہنے کے مطابق انہیں دو نشستے دینا ہے اور انہیں نکر میں لگا کے بٹھا دیں اسی تو آڈا مکو ٹھپنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اے تسی اے تسی اتسی اتھے جا کے جنہوں رہن دے ہو نا ہلٹن دے ہو جنہوں اے جنہوں اتھے جا کے ہلٹن چھ رہن دے ہو ساڑے پیسے ہاں دے رہتے آگے ساہنو چادہ کپ لانے ہاں بھی تو انہوں موت پہن دیئے اسی جنہوں تو انہوں پنجی ازار ووٹ دینا نا کل کے چون دے تو آڈی بے بے نو بھی چیتا رہے گا اسی کون ہے تو اس لیے اوورسیز پاکستانی اپنا وہ حق چاہتا ہے جو اس کا ہے اور اس سے ایک انچ پیچھے دسبردار نہیں ہوا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے ہر پاکستانی کی طرح ہمارے پر بھی ان کا احترام ان کی عزت ان کی تکریم لازمی ہے اور ہم ان کا بسد اور بے حد احترام کرتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کرتا ہے اپنے کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے اور ہم اسی لیے آج ای سی پی کے سامنے اوورسیز پاکستانی آئے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو پارلیمنٹ نے اور عمران خان کی قیادت میں جو وعدہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے کیا تھا وہ پورا کیا اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا ویسے ہی جیسے پوری دنیا کے ملکوں میں ہے میں نے نام پڑھ کے آپ کو بتائیں ابھی کل لبنان میں کوئی تقریباً دھائی لاکھ ووٹر اوورسیز جو ان کے ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے دھائی لاکھ سو ہم وہی حق جو عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے ہمیں دیا ہے ہم اب چاہتے ہیں کہ اس میں لیتو لال نہ ہو دو پولٹیکل پارٹیز جو اوورسیز کے خلاف پارٹی بن کے کھڑی ہیں الیکشن کمیشن ان کے پراپوگنڈے میں نہ آئیں امپلیمنٹ کریں اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا ہم مجبور ہوں گے کہ ہم یہاں پر آ کے دھرنا دیں گے ہم یہاں پر آئیں گے دوبارہ بار بار آئیں گے ہمیں دھرنا دینا پڑے بھوکڑتال کرنی پڑے ہم اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے کسی ضرورت نہیں ہوں گے اور آخری بات میں کل کی کیونکہ ٹوٹے چل رہے ہیں ہمیں آج کل ٹوٹے ہم اسی نکے اندھے ٹوٹے ویکھی دے سانسانو کھوٹے پیندی سی آج کل تے ادار آداریاں دے بارے ٹوٹے چل رہے ہیں بھائی اور ٹوٹے ہیں دا ایسا رواج ہویا کہ انہوں نے ہوتے اللہ ہوا اکبر بھی لکھیا جاندہ ہے ہم اسی سمجھ دے سا ہے کہ پیڑا کم ہے ٹوٹے لیکن ہوتے اللہ ہوا اکبر دے نارے مارے جاندے نے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ٹوٹے ٹوٹے کر کے بانمتی کا ایک کنوا جھوڑا پی ٹی ایم بنائی اس کے پلے کچھ نہیں پڑا پھر انہوں نے کہا ٹوٹے چلا لے نیا پھر انہوں نے ٹوٹے جھوڑے ٹوٹے جھوڑ کے وہ ہمارا ایک دوست نے بچارا اس کے ذمہ انہوں نے وہ خود ٹھیک بندہ ہے اچھی فیملی سے میں جانتا ہوں اسے میرے جاننے والے اچھا لڑکا ہے بس استعمال ہو گیا پہلے ایک دفعہ استعمال ہوا ہے سراغ سے انہیں ویرے سراغ دوسری ویری انگلی پا دیتی پھر استعمال ہویا دوسری دفعہ جھوٹی خبر کروا دی اور خبر کے جو ہیش ٹیگز ہیں جو ٹیگز ہیں بات ہو رہی ہے ایک جج صاحب کی تقریر میں سے جھوٹے ٹوٹے نکال کے جوڑنے کی نیچے لکھا ہوا ہے آئی ایس آئی نیچے لکھا ہوا ہے پاکستان آرمی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں جو باہر باہر کے مال پانی پہ گئے ہوئے ہیں ایک یہ ہیں جو باہر سے لاتے ہیں اپنا کما کے ایک وہ ہیں جو یہاں سے یا ادھر سے لوٹ کے گئے ہیں یا باہر کے مال پانی پہ وہ پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں یہ نون لیگ نے پہلی دفعہ نہیں ابھی بھی پاکستان کی فوج پہ حملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدلیہ پہ حملہ کیا ہے پرپس کیا ہے پرپس ایک ہے کہ کسی صورت جوڈیشل کمیشن بنے اور پھر اس جوڈیشل کمیشن کے سارے پروسس کو توالت دی جائے اور پھر آپ اس کو توالت دیں تو مریم بی بی کو جو دوبارہ ان کی اپیل میرے مجھے یہ پتہ کیونکہ ان کے پاس رسید تو کوئی ہے نہیں کتری خاتی ہیں رسید تو دی نہیں جانی تو کیونکہ رسیدیں نہیں ہیں تو کتری خات میں تو کچھ نہیں ہے تو ٹوٹو میں سے کترے کترے نکال کے ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی عدالت یا ایکشن لے کے جی کمیشن بنائیں انویسٹیگیٹ کرنے کا ایک دفعہ کمیشن بن جائے تو پھر جو مریم صاحبہ کا مقدمہ ہے وہ ڈیلے ہو جائے جب ان کا مقدمہ ڈیلے ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر جان چھٹ جائے گی یہ ہے اوجیکٹیو آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اب اتنا بے وکوف نہیں رہا سما ٹی وی کے اس رپورٹر کو خراج تحسین جس نے بارہ چودہ گھنٹے کی فٹیج دیکھ کے ایک ہی رات میں آپ کے ٹوٹوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیئے اس ماں کو بھی سلام جس نے ایسا ہونہار بچہ پیدا کیا کہ اس نے ایک ہی رات میں آپ کی اتنی لمبی جوڑی پلاننگ کے ٹوٹے کر دیئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے جو موزز جج سابان ہے وہ پڑے لکھے جج سابان ہے اونرےبل جج سابان ہے آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی اس نلائکی میں آ جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے اس چکر میں آ جائیں گے آپ یہ ٹوٹے شوٹے نہ جوڑیں آپ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں آپ میربانی کر کے رسیدیں دیں رسیدیں اسی طریقے سے ہم ادھر سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں موزز ادارے سے کہ آپ ہمیں اس بطی اس بطی کے پیچھے نہ لگائیں بسات احترام یہ ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیں جس طریقے سے پوری دنیا میں دیا گیا ہے اور ایک دفعہ پھر میں اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے پہلے بھی ہماری آواز اٹھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں حکومتی عوضے دار کے طور پہ نہیں اگر میں حکومتی عوضے دار کے طور پہ ہوتا تو میں شاید اپنی جماعت کی بات کرتا زیادہ میں تو صرف ایک بندے کی یہاں بات کر رہا ہوں اور اس کا نام ہے عمران خان کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ اس نے جان لڑا دی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینے کے لیے عمران خان آپ سب کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جوائنٹ سیشن میں یہ ووٹ نہ ملتا اوورسیز پاکستانی کے لیے تو کیا عمران خان نے سب کچھ داؤ پہ نہیں لگا دیا تھا اس نے اوورسیز پاکستانی کے پیچھے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگایا ہے تو یہ ہمارا بھی وعدہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا کہ عمران خان دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو پاؤں سے پاؤں ملا کے ساتھ انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور سپیشلی میں جیو ٹی وی کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے بہترین کوریج دی ہے اس سارے معاملے کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ آپ کا بہت شکریہ کئی دفعہ آپ کو اوورسیز میری طرح کے اچھے نہیں لگتے چلیں آپ کی مرضی لیکن میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آج آپ نے بہترین کوریج دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو تمام میرے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ تمام پاکستان کا شکریہ اور آپ کو ہم یہ بتا دیں آخری بات کہ ہم بے شک قطر میں ہوں بے شک منڈی بہت دین سے کوئی جو گوندل ہے وہ سپین میں جا کر مالٹوں کے بزنس کو دیکھ رہا ہو تے کوئی رانجا جڑا وہ تھے نیو یارک مجھاں چرا رہا ہوئے وہ ساڑھے دل اتھے ہی تڑک دے نے ساڑھیاں ہیرہ اتھے ہی نہیں موسیقی